اسلام علیکم ویئرز میں ہوں عدیلہ اور آپ دیکھ رہے ہیں عدیلہ's beauty salon happy independence day اور یہ ہماری client ہیں جنہیں forward haircut ہم دے رہے ہیں اور اس کے بعد ہم ان کی inward setting کریں گے تو front سے ان کے بالوں میں layer تھا لیکن back سے ان کے بال u shape میں تھے تو ہم back سے بھی ان کو full forward cut کر رہے ہیں front پر ان کے forward cut ہوا ہے half head پر انہوں نے forward cut لیا ہوا تھا انہیں اپنی length کو بلکل disturb نہیں کرنا ہے تو ہم back side سے horizontal section لے رہے ہیں اور سارے بالوں کو front پر لا کے cut کر رہے ہیں یہ forward haircut کی inward setting بہت خوبصورت آتی ہے سارے hairs کو ہم نے back side سے front پر لے کر آنا ہے یعنی ہماری جو distribution ہوگی وہ over directed ہوگی اور جو ہماری last line ہے مطلب جو guideline پیچھے سے ہمارے بالوں کی ہے وہ ہماری last section ہے اس میں ہم length کو short نہیں کریں گے صرف اس کے اندر ہم moves دے رہے ہیں اور point cutting کر رہے ہیں دوسری side سے بھی ایسے ہی front سے section ان کے جون سے ہیں front area جون سے ہے وہ اس میں haircut تھا back سے ہم horizontal section لے رہے ہیں اور ان کو front کے اوپر سارے بالوں کو لا کر according to the front hair ہم guideline ان کو consider کرتے ہوئے haircut کر رہے ہیں properly comb کر کے اور point cutting کریں گے یہ جو ہماری back side کے بال ہیں وہاں سے ہم نے ان کے guideline لیا ہے اور front کے بالوں کے according slant cut کی ہے ہم نے جو سارے sections جتنے بھی ہیں ہم horizontal ہی لیں گے اور ان کو front پہ لے کر آئیں گے front کے بالوں میں سے کچھ portion ہم as a guideline پچھلے بالوں کے ساتھ add کرتے ہیں اور انہیں سارے بالوں کو 180 degree پر front پہ لا کر forward graduation میں ہم slant cut کر رہے ہیں جو سب سے نیچے کے hairs ہیں ہم نے انہیں overlap کرنا ہے year کے اوپر سے اور ان کو بھی سارے بالوں کو کان کے اوپر سے لیتے ہوئے سیدھا front کے اوپر لے کر آنا ہے اور 180 degree کے اوپر ہمیں according to the guideline haircut کرنا ہے ان کے front کے بالوں میں already haircut تھا ہم نے صرف back میں dimensions create کی ہیں forward کی اس کے بعد ہم blow dry start کر رہے ہیں front سے start کر رہے ہیں سارے بالوں کو front پہ جس طرح ہم نے hair cut کے دوران بالوں کو front پہ لے کر آئے ہیں اسی طرح ہم نے blow dry میں بھی hairs کو ہم نے front پہ لے کر آنا ہے اوپر کے جو بال ہیں پہلے ہم نے اوپر سے neat کرنے ہیں نیٹ کر کے اس کے بعد ہم نے جب بال ہر طرح ہر direction سے neat ہو جائے اس کے بعد end پہ جا کر ہم نے بالوں کو round کرنا ہے blow dry میں آپ کو advantage ہی ہوتا ہے کہ بالوں میں ایک تو shine آ جاتی ہے دوسرا یہ کہ بال ذرا fluffy look دیتا ہے bouncy feel دیتا ہے اگر ہم iron کریں تو بال flat look میں چلے جاتے ہیں weight بڑھ جاتا ہے لیکن bounce ختم ہو جاتا ہے iron کرنے سے blow dry کرنے سے آپ کا weight light ہو جاتا ہے اور جو بالوں کا bounce ہے وہ بڑھ جاتا ہے سارے بالوں کو front پہ لاکے back کے sections کو بھی ہم front کے اوپر ہی لاکر پہلے back سے اوپر سے neat کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں horizontal section ہی لے رہے ہیں پہلے back سے neat کریں گے بعد میں انھی sections کو front پہ لاکے تو invert turn کریں گے جو ہمیں turning دینی ہے وہ صرف end کی tips کے اوپر دینی ہے اور hairs کو round and round کرتے جانا ہے اب دوسری سائٹ سے بھی اسی طرح دو sections ہم لے رہے ہیں اور ان کو front کی طرف لاکر invert turn کر رہے ہیں اور blow dry کر رہے ہیں blow dry کرتے ہوئے بالوں کو properly پہلے اوپر سے neat کرنا ہے سارا اس کے بعد invert turning کرنی ہے neat کرنے سے پہلے آپ نے بالوں کو نیچے سے length ends کو clear کرنا ہے پھر mid end کو پھر آپ نے roots کو clear کرنا ہے جب آپ کی roots سے لے کے tips تک سارے hairs neat ہو جائیں ہر direction میں اس کے بعد آپ نے ان کو tips ہیں ان کو آپ نے inward یا outward turn کرنا ہے اب یہ front کا جو crown area ہے یہ ایک bang ہے یہاں پر اور bang کو ہمیشہ outward direction میں ہی setting کرتے ہیں تو یہ ہم نے setting کی ہے اور یہ ان کی front سے final look ہے back سے یہ ان کا final result ہے hair cut کا یہ جتنی بھی layers ہیں یہ آپ کو sides میں نظر آئیں گی ان کا جو middle length اندر layers نہیں ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے like کریں میرے چینل کو subscribe کریں اور bell icon کو click کریں تاکہ آنے والی ہر new video کی notification آپ کو ملتی رہے thank you اللہ حافظ